میری ڈیلی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کے اس ریڈ بٹن پر کٹک کر کے بیل آئیکن کو دبائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گائز ویلکم تو مائی ہیلتھ فیشننگ بیوٹی ٹیپس چینل امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ آپ کو ہمیشہ ٹھیک کر کے تو آج کی یہ جو ویڈیو اور وہ میں لڑکوں کے لیے بنا رہا ہوں ویسے تو آپ کو یوٹیو پر لڑکیوں کی بیوٹیپس کافی ملیں گے لیکن آج میں لڑکوں کے لیے ایک ایسا ایک اشاندہ ٹوٹکا لائیں گے اگر وہ ان پر عمل کریں گے تو انہیں یا کسی پائلر میں یا کوئی کریم لگانے کے ضرورت نہیں ہوگی وہ اپنی سکین کو بہت زیادہ فیر اور گورا کر سکتے ہیں تو میری پوری ویڈیو دیکھئے تو آج لیے اب چلتے ہیں ٹوٹکے کی طرف موسم کے اثرات سے بچنے کے لیے تھوڑی سی دہیم بالائی یا دودھ میں دو کترے شہد ملا کر دینی آرات میں دس پندرہ منٹ کے لیے چہلے پر لگائیں ہفتے میں تین سے چار مردوار یہ عمل دو رہیں تو آپ یہ عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا سکین جو پہلے سے کافی زیادہ فیر ہوگی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک کلے کو اچھی طرح میچ کر رہیں اور میچ کر کے ایک چمچ دہیم دو کترے بادام روغن اچھی طرح مکس کر کے پورے چہرے اور گردن پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگائیں اس سے بھی آپ کو اچھے نتائج سامنے ملیں گے جلد کے لیے بادام کی پیسٹ بھی بہت اچھے نتائج دیتی ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو بادام بھگو دیں صبح اس کا چھلکہ تار کر میچ کریں اور اس کے اندر تھوڑی سی حلدی اور دہی ہیں دودھ میں لاکر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چہرے پر لگائیں ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کی گانٹوں پر پڑھنے والے کالے دبوں کے علاج کے لیے رات کو روگنے بادام روگنے سیتون یا ناریل کے تیل کا پندرہ منٹ تک مساج کریں اور اس کے علاوے ایک ابلے ہوئے آلو کی پیسٹ بنا رہیں اس میں دو کترے لیمو آدھا چمچ شہر تھوڑا سا دودھ یا دہی ہیں دو چھٹکی حلدی اور ایک چمچ روگنے بادام ملا کر ہاتھوں اور پیروں پر لگائیں بیس سے پندرہ منٹ تک یہ مرکب لگا رہنے دیں اور پھر مل مل کر اتاریں دونے کے بعد نیم گرم پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر پانچ سات منٹ تک پاؤنس کے اندر رکھیں اور یعنی جانو تک صاف کر لیں اس سے انگلیوں کے کالے دبیں ختم ہو جائیں گے لیکن مسلسل یہ عمل دہراتے رہنا چاہیے تو یہ کچھ ٹپس تھیں جو کہ لڑکوں کے لیے تھیں لڑکی اگر یہ ٹپس استعمال کریں گھر میں تو ان کو ان کی جو سکین ہے اور جو اندر بائر آتے جاتے رہتے ہیں ان کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا تو آپ میرے اس ٹوٹے پر عمل کریں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی